موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والآخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد ہم آئیے آج کے اس اگلے نشست کی طرف اگلے سیشن کی طرف آگے بڑھیں ہمارا موضوع آج کے اس سیشن میں جو سب سے پہلا موضوع ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے ایک حلال آلٹرنیٹیف جو ایک بالکل ہی ایکسلنٹ آلٹرنیٹیف ہے کئی سارے مینیو فیکچررز کے لیے کئی سارے پرائیمری پرڈیوسرز کے لیے جو خود بناتے ہیں کوئی چیز ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین حلال آلٹرنیٹیف ہے ہم اس چیز کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ ڈیٹیلز دیکھیں گے کچھ شبوہات اور سوالات اور ڈاؤٹس جو اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور صحیح بات جانے ہی کوشش کریں گے اور یہ ٹرانزیکشن ہے بے اس سلم بے اس سلم کے تعلق سے یہ ہے کہ سلم کا مطلب ہوتا ہے سلم کے جگہ ایک اور لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے بے اس سلف اور اس کا مطلب ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ ایڈوانس میں کوئی پیمنٹ مل رہا ہے یہ اس چیز کی بات ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بیسک قائدہ ہے جو چھے قائدوں میں سے ایک قائدہ ہے اور وہ قائدہ کیا ہے کہ پوزیشن کمپلسری ہے کسی بھی چیز کا پوزیشن ہونا کمپلسری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یحلو حلال نہیں ہے رب ہو مالم تزمن پروفٹ حلال نہیں ہے جب تک کہ زمانت میں نہیں لیے کوئی چیز کو زمانت میں لیے بغیر اگر بیچ دیے تو اس سے جو پروفٹ آیا وہ نفع حلال نہیں ہے آ گیا لیکن حلال نہیں آیا تو یہ ہے نارمل قائدہ جو ہم نے چھے بنیادی اصول دیکھے ہیں پچھلے پروگرامز میں تو اس میں سے آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ پانچوا جو قائدہ ہے اس کی ایک استثنائی شکل ہے استثناء ایکسپشن اس کی ایک ایک ایکسپشنل سیچوئیشن ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس سیچوئیشن کے اندر بغیر پوزیشن کے بھی آدمی بزنس کر سکتا ہے اور وہ چیز کیا ہے بیعث سلم ہم دیکھتے ہیں ایک ریال سیچوئیشن لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو گارمنٹ مینیفیکچرر ہے اور بہترین قسم کے گارمنٹس بناتا ہے یا مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جو کوئی بھی پروڈک کا مینیفیکچرر ہے کوئی بھی چیز وہ مینیفیکچر کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی ہے جو کوئی لیپ ٹاپ بنانے والا ہے کوئی ہے جو ایک کب بنانے والا ہے کوئی موبائل مینیفیکچرر ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کا مینفیکچرر ہے اب مینفیکچرنگ انڈسٹری میں انویسمنٹ کا ریکوائرمنٹ بہت سارا ہوتا ہے اب جب انویسمنٹ ریکوائر ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سود پر اللہ کی لانت ہے سود کی ڈیلنگ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے قرآن کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 279 ہے جب سود کا راستہ بند ہے اور دیفنیٹلی وہ ایک سودی لون نہیں لے سکتا تو اس کے پاس حلال آپشن کیا کیا پاسبلٹیز ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک حلال پارٹنرشپ کرے مشارکت کرے پارٹنرشپ کرے یا ونچر کیپٹل لے جسے ہم نے مداربت کے بارے میں دیکھا یا اس کے پاس اور پاسبلٹیز ہیں کہ جیسے وہ پبلک شیئر مارکٹ میں جا کر اپنا ایک پبلک ایشو نکال کر کے شیئرز کے ذریعے اپنا اماؤنٹ حاصل کر سکتا ہے جو ایک پارٹنرشپ کی شکل ہے لیکن بڑے لات سکیل پر ہے اور اس میں کوئی شرعی کباہت اور شرعی طور پر کوئی نقصان نہیں ہے جب تک وہ انسان کوئی خود کوئی غلط ٹائپ کی ڈیلنگ نہیں کرتا لیکن اب ہم یہ بیعت سلم میں ایک بہت ہی اچھا پوٹینشل انویسمنٹ پلان دیکھیں گے یہ انویسمنٹ پلان کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ کچھ انویسٹرز اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو تم بزنس میں کیا کروں گے کیا حساب رکھوں گے کیا مجھے شیئر دوں گے کیا نہیں دوں گے میں کہاں دیکھنے جاؤں تمہارے پاس کون کسٹمر آیا کون سا تم نے کنسیل کر لیا تم نے کونسی چیز ہائٹ کر لی کیونکہ پارٹنرشپ میں ٹرسٹ بہت امپارٹن چیز ہے اور ٹرسٹ کے علاوہ یہ بھی چیز ہے کہ سسٹمز کے ذریعے آدمی کو نالج ہو اور وہ اس کے اندر صحیح طرح سے دیکھے کہ اس کے ساتھ میں چیٹنگ نہ ہو چیٹنگ کا کنسون بہت زیادہ ہوتا ہے پارٹنرز کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ بہت کر جاتے ہیں اور یہ دنیا کے اندر عام طور پر چل رہا ہے آج جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں تو کئی سارے انویسٹرز کو یہ کنسون ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ انویسٹ کریں گے اور تم ہمارے پاس ہمارا حساب برابر رکھوں گے اپنی جب میں زیادہ دال دوں گے ایکسپینسز برابر بتاؤں گے نقلی ایکسپینسز دال دیئے سیل کو کنسیل کیا افکارس جو پارٹنرشپ کا کام کرنا چاہتا ہے تو اونٹ کو باننے کا طریقہ ہے اونٹ کو باننے کے کئی سارے طریقے ہیں جیسے مثال کے طور پر وہ شخص جو پارٹنر ہے وہ خود کم سے کم مانیٹر کرنے کے لئے آ سکتا ہے وہ اپنی طرف سے ایک ریپریزنٹیٹیو رکھ سکتا ہے وہ اپنی طرف سے آج کے زمانے میں جو مانیٹرنگ سسٹمز ہیں وہ مانیٹرنگ سسٹمز کو لاسکتا ہے جیسے مثال کے طور پر بارکوڈ کے سسٹم اور سٹاک انونٹری سسٹمز کے ذریعے اور وہ سوفویرز کے ذریعے ایوری سنگل پیس آف سٹاک ٹریک ہو سکتا ہے ایوری سنگل پیس آف سٹاک ایک آئیٹم کہاں کیسے بکا کیا بھاو میں بکا وہ چیز ٹریک کرنے کے سسٹمز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے ایک انسان دنیا میں کہیں پر بھی اس کی دکان چل رہی ہے آج انڈرویڈ وغیرہ کے اپس موجود ہیں جس کے اندر وہ اپنی دکان کے کئی سارے کیمرے ڈائریکلی دیکھ سکتا ہے اپنے موبائل پر 3G وغیرہ کے ذریعے اس کا خود وہاں بیٹنا ضروری نہیں ہے اگر دن میں اس نے کچھ ٹوچ ٹائم بھی مانیٹر کیا تو اس کے لئے اپنے انویسمنٹ جہاں پہ اس نے انویسمنٹ کیا ہے جو پارٹنرشپ کے اندر انویسٹ کیا ہے اسے مانیٹر کرنا اس کے لئے آج ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت آسان ہوتا جا رہا ہے اور کئی سارے میتھرڈز ہیں جس کے اندر انشور کیا جا سکتا ہے کہ اس کا جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ اس کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں کئی سارے میجرز ہوتے ہیں جس کے اندر سے چیک ہو سکتا ہے ایکسپینس بلز کی آڈٹ ہو سکتی ریال طور پر ایک انٹرنل آڈٹ کنڈک کیا سکتی ہے جس کے ذریعے ویریفائی ہو سکتا ہے کہ سچ مجھ یہ ریال ایکسپینسز ہے کہ نقلی ایکسپینسز تو نہیں لیکن انہیں کیس کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھو ہمیں یہ سب رسک چاہیے ہی نہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ رسک ہمیں نہیں چاہیے تو ہمارے لئے کچھ ایسا پلان بتاؤ جس سے ہمارے انویسمنٹ میں سیکیورٹی بھی ہو اور سامنے والے کو جو حلال انویسمنٹ چاہیے وہ بھی مل جائے اور جو انویسٹر کے پاس پیسہ ہے جو انویسمنٹ لگا رہا ہے اس کا ریالیٹیف سیکیور انویرمنٹ میں اس کے کوئی دوسری انٹر فیورنس کے بغیر جو ڈیپینڈنس ہوتی ہے جو سیکنڈ پارٹنر کے اوپا ہے اس کے بغیر بھی وہ کام کر سکے تو یہ بات ہوتی ہے اب ایسے لوگوں کے لئے بیعث سلم ایک بہت ہی اچھا آلٹرنیٹو ہے اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا وائیڈلی پریکٹس ہوتا تھا کہ صحیح بخاری میں آپ کو پوری ایک کتاب ملے گی کتاب السلم کتاب السلم میں بیعث سلم کے تعلق سے ساری ڈیٹیلز ملتی ہے اور کس طرح سے اس زمانے میں کیا جاتا تھا اس زمانے میں یہاں تک کہا کے دو تین سال کے ایڈوانس پیمنٹ کی بھی بیعث سلم کے اندر بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سپیسیفائی کیا بخاری کی حدیث کتاب السلم کی کہ من اس لفا فی شئین جو ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے کسی چیز میں ففی قیل مالوم ووزن مالوم الہ اجل مالوم تو فکسٹ کانٹیٹی ہونی چاہیے فکسٹ وزن ہونا چاہیے فکسٹ پیریٹ کے لئے ہونا چاہیے یہ کیوں ضروری ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا بیع المعاومہ بیع المعاومہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر کیا نکلے گا خیتی میں سے جو بھی نکلے گا میں بیچ رہا ہوں آدمی کہہ رہا ہے میں ایک لاکھ روپے میں اگلے سال کی خیتی بیچ رہا ہوں اگلے سال میں جو بھی نکلے گا یا فلان سیزن میں جو بھی نکلے گا میں بیچ رہا ہوں اب نکلا ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے بمپر اور ڈبل نکل جائے گا ہو سکتا ہے سنگل بھی نہیں نکلے گا تو یہ ٹرانزیکشن کو اسلام نے حرام کیا جیسے میرے بھائیوں ہم سب دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جب کوئی چیز حرام کی ہوئی ہوتی تو حلال آلٹرنیٹو بھی پروائیڈڈ ہوتا ہے اللہ سباہ و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو تجارت کو حلال بھی کیا اور حلال راستہ چھوڑا جاتا ہے ایسا نہیں کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ حرام بھی بند اور کچھ بھی صحیح راستہ نہیں بچ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے حلال راستہ بتایا اب مثال کے طور پر جو شخص کی خیتی اگنے والی ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے اب وہ پیسوں کی ضرورت وہ اگر ایڈوانس میں لے رہا ہے تو یہ ایک ٹائپ کا جواہ ہو رہا ہے ایک ٹائپ کی گیمبلنگ ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہم نے جو اسلامیک ٹرانزیکشن کی کنڈیشن دیکھے اس میں چھٹی شرط کیا تھی کہ انکلیر نہیں ہونا چاہی یہاں پہ انکلیر ہو رہا تھا معاملہ انکلیر ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس ٹرانزیکشن کو حرام کیا کونسے ٹرانزیکشن کو جس کے اندر کلیر نہیں ہے کہ سال میں کیا فصل میں اگنے والا ہے اور کوئی انسان انکلیر پوزیشن میں بیج دے اور کوئی انسان انکلیر پوزیشن میں خرید لے تو شریعت نے اس ٹرانزیکشن کو حرام کیا ہے لیکن جب اس ٹرانزیکشن کو حرام کیا تو حلال آلٹرنیٹیو کیا ہے تو حلال آلٹرنیٹیو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں خجور اور کئی سارے گے ہوں وغیرہ کئی ساری چیزوں کے اندر بیع سلم اپلائے کیا آتا تھا بیع اس سلم میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفائن کریں گے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے ٹھیک ہے خجور کی فلاں کالٹی کہ اتنے کوئنٹل فلاں اتنی کانٹیٹی میں خرید رہا ہوں اتنے روپے میں اب وہ ڈیفائنڈ ہے کہ یہ خجور کی اتنی کانٹیٹی رہے گی یہ فلاں کالٹی رہے گی یہ فلاں ٹائم پیریڈ بھی یہ رہے گا ٹائم بھی ڈیفائنڈ کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں تمہیں ڈیلیوری دینی ہے اب یہ اگریمنٹ ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر وغیرہ کے ایریاز میں بیع اس سلم کو پریکٹس کیا اور بیع اس سلم پریکٹس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے خالی اس کے اندر یہ ہے کیا بیچ رہے ہو اب نارمل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پانچوا قائدہ یہ تھا جو ہم نے دیکھا کہ پوزیشن ہونا چاہیے پوزیشن ہونا کیا ہے کمپلسری پوزیشن نہیں ہے تو وہ چیز ڈیلنگ نہیں ہو سکتی اب یہ ایک استثنائی شکل ہے یہاں پر پوزیشن نہیں ہے لیکن اس کے سبسٹیوشن میں کیا ہے کہ وہ پروڈکٹ کو بہت کلیرلی ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اس کی یہی ایک کالیٹی ہے یہ اس طرح سے اس کی کانٹیٹی ہے اس کا وزن ایسا ہوگا اس کی یہ کالیٹی ایسی ہوگی اور یہ ٹائم پیریڈ میں آپ کو ڈیلوری کرنا ہے یہ ایک ایک ایکسپشن ہے جنرل رول میں ایک ہے عام رول اور ایک ہے خاص سچویشن تو جیسے عام رول ہے اور خاص سچویشن میں ایکسپشن ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر عام رول کیا ہے کھنزیر کا گوش کھانا حرام ہے خاص سچویشن ایکسپشن کیا ہے کون بتائے گا مر رہا ہے آدمی کچھ چیز نہیں بچانے کے لیے تو وہ آدمی کے لیے کھنزیر کا گوش کھانا جائز ہو جائے گا یہ کیا ہے ایکسپشن ہے تو ایک ہے عام ایک ہے خاص تو یہ عام رول کیا ہے کہ پوزیشن کا بغیر بیچ نہیں سکتے خاص ایکسپشن یہ ہے کہ اس سچویشن میں بیچنے کی اجازت ہمیں شریعت میں ہی ملتی ہے کیونکہ ایک اوبجیکشن جو اس ٹرانزیکشن تو اٹھایا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ جو تم بیچ رہے ہو اس کا پوزیشن ہونا ہی چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ کمپلسری ہے پہلے سے پوزیشن ہونا ہوگا مثال کے طور پر آپ فرق سمجھیں کیا فرق ہے کوئی شخص ہے جو یہ کپ کا مینفیکچرر ہے اب وہ کپ بناتا ہے آئیڈیا بہت اچھی ہے بہترین قسم کے ڈیزائنر کپس بنا سکتا ہے جس کا ڈیمانڈ بھی بہت مارکٹ میں ہے کیپٹل نہیں ہے انس کے پاس کیپٹل جس کے پاس ہے اس کو وہ کہتا ہے تم میرے پارٹنر بنوں گے تو پارٹنر بننے میں پرابلم ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسے بھی پرابلم ہے اسے کوئی پارٹنر نہیں چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بزنس میں کوئی پارٹنر نہیں چاہیے انہیں پارٹنر بنانے میں پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے ایک بہت اچھا آلٹرنیٹو بے اوسلم ہے تو بے اوسلم میں کیا کریں گے کہ اب اس کے پاس پروڈکٹ ہے وہ سامنے والے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے یہ پچیس ڈیزائن کے اتنے اتنے دیزائن کی دیزائنر کپس ہے اور یہ کپ کا مارکٹ پرائس پچاس روپے ہے ہول سیل میں تمہیں یہی کپ چالیس روپے میں دوں گا لیکن ابھی نہیں دوں گا ابھی نہیں دوں گا میں اس کی ڈیلیوری تمہیں ایک سال بعد دوں گا وہ وقت کے میرا جو لیٹس پیٹن کا چارٹ ہوگا یہ ایک ریٹ کے جتنے کپس ہیں ففٹی روپیز کے جو ہوتے ہیں یہ ایک ریٹ کے میں اتنے 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 کانٹیٹی دوں گا جیسے مثال کے طور پر ففٹی روپیز میں جو چیز پچاس روپے کی ہے میں ففٹی میں دے رہا ہوں اور ایک سال بعد دوں گا لیکن اور ایک سال بعد کے اندر یہ چیز جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک ہزار کپس لیتے ہیں تو اماؤنٹ کتنا ہو گیا چار لاکھ روپے گا آپ چار لاکھ کا پیمنٹ ابھی کرو چار لاکھ کا پیمنٹ اب کرو میں اس کی ڈیلیوری ایک سال بعد دوں گا ڈیلیوری ایک سال بعد دوں گا اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدہ کیا ہے ان کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سال کے لیے ان کے پاس capital آ گیا ایک سال بعد ڈیلیوری کرنی ہے وہ ڈیل میں نہیں کماتے ہیں کم بھی کماتے ہیں تو کوئی problem نہیں ہونے کیونکہ ان کے پاس ایک سال کے لیے capital آ گیا اور انویسٹر کا کیا benefit ہے انویسٹر کا یہ benefit ہے کہ پچاس روپے کا جو کپ تھا وہ ان کو چالیس میں مل رہا ہے مطلب بیٹھے بیٹھے سیدھا just because of investment کی وجہ سے 10 روپیز پر کپ وہ کمارے ہیں یعنی کہ اگر ایک ہزار کپ سے تو ایک لاکھ روپے ان کا margin directly اس investment پر ہو رہا ہے مطلب چار لاکھ invest کر رہے ہیں ایک سال کے اندر وہ ایک لاکھ اپنے investment پر کمارے ہیں investment پر ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ کپ پچاس روپے میں لیں گے اگر پچاس میں لیتے تو کتنے میں بیچتے 60-70 جو بھی پرائس میں بیچتے تو جو profit کماتے وہ profit تو ہے ہی لیکن انہوں نے اپنے profit margin کو increase کر دیا advance investment کرنے کی وجہ سے تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ہی اچھا potential plan ہے جس کے ذریعے دونوں کے لیے ایک benefit ہے ان کے پاس partner نہیں آیا انہیں partner نہیں چاہیا تھا partner نہیں ملا اور انہیں اپنا product ملنے والا ہے وہ product sales سے وہ کمائیں گے اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں 10 روپے کے لیے میں اتنا ایک سال ویٹ کروں 10 روپے کا میرا benefit ہو رہا ہے لیکن ایک سال ویٹ بھی تو کرنا پڑے گا مجھے 30 میں دوں گے تو میں کروں گا 30 میں تم دوں گے تو میں کروں گا نہیں تو 10 روپے کے benefit کے لیے مجھے ایک سال ویٹنگ کرنا میرا investment لگا رہے گا ایک سال کے لیے مجھے کچھ اتنا potential نہیں لگتا ہے تو کوئی بات نہیں negotiate کرو اب انہیں کتنا ضرورت ہے یہ کتنا flexible کر سکتے ہیں اور کتنا better deal وہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے خرید و فروق میں کام ہوتا ہے کہ لوگ negotiate کرتے ہیں اور ہماری جو پہلی condition ہم نے دیکھا کہ باہمی رضا مندی سے ہونا چاہیے mutual consent سے ہونا چاہیے کوئی اس میں force نہیں ہے آپ کو کرنا ہے کرو میں اتنا دے سکتا ہوں آپ کو اگر اتنے میں کرنا ہے لینا ہے تو لو میں اتنے میں دے سکتا ہوں دونوں ایک دوستے سے بات کریں گے اور رضا مندی سے جو بھی deal strike کرتے ہیں تو وہ deal ہوگا اور وہ deal میں کام ہوا اب آپ ذرا imagine کرو اگر اس میں لازم کر دیا جائے سوچئے اگر اس میں لازم کر دیا جائے کہ یہ چیز کا possession ہے تو ہی یہ deal کر سکتے ہو اگر مان لیجئے کہ اس manufacturer کو لازم کر دیا جائے کہ تمہارے پاس possession ہے نا تو ہی تم یہ dealing کر سکوں گے اگر لازم کر دیا جائے تو یہ transaction پھر interesting رہے گا کہ نہیں رہے گا رہے گا نہیں رہے گا افسر نہیں نہیں رہے گا مطلب وہ transition کرنی کا کیوں کرو نا 50 روپیز کا 30 روپیز میں بیچو 40 روپیز میں بیچو کیا پرابلم ہے اور جب پرسیزن ہی مطلب باگر بولتے ہیں پرسیزن ہونے جروری یہ تو transition apply نہیں ہوئے گا نہیں کر سکتے نا سوچئے ذرا اور مجھے اس کا ایک بہت thinking answer دیجئے manufacturer کے point of view سے اس کے پاس investment نہیں ہے تب ہی تو اس کو لے رہا ہے انویسٹ کرنے کے لیے پاٹرل جی اسے چار لاکھ کی ضرورت ہے اپنے investment کے لیے پتا چلا چار لاکھ کا stock اس کو جمع کر کے رکھنا پڑے گا چار میں سے سارے تین لاکھ تو benefit کیا ہوا پچیس پچاس ہزار اس کو real capital کیا ملا rolling کرنے کے لیے ایک سال تک کے business کے لیے جو وہ benefit کیوں دے رہا ہے سامنے والے کو اتنا اگر وہ ایک سال تک جمع کر کے cups رکھے گا تو ایک سال رکی ہو رہا ہے ابھی دے تو نا ایک سال تک کے cups جمع کر کے رکھنا ہے اور possession ایک سال کے لیے لازم کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے یا دو تین سال تک کے period کا بھی بیعث سلم ہوتا تھا اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ تمہیں دو سال بعد دوں گا اب definitely ایک انسان کو concern یہ ہوگا کہ دو سال بعد یہ product کا demand ہوگا نہیں ہوگا تو ایسا product لے سکتے ہیں جس کا ہمیشہ demand ہوتا ہے جیسے metal ہو گیا جیسے کوئی ایسی چیز جو manufacturer خجور ہو گیا خجور ہے تو اس کا continuous demand ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور یا agricultural produce میں ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ agriculture کے ذریعے خیتی باڑی کے ذریعے جو products آتے ہیں جس کا ہمیشہ demand ہوتا ہے ایسے products لے سکتے ہیں یا اسے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ وقت کی جو تمہاری latest designs ہوگی تم وہ دینا یہ ایک class کے جو ہے تو اسی وجہ سے جو علماء نے کہا کہ possession لازم ہے وہ بات ان کی اچھی ہے وہ بات کو ہم respect کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ استثنائی شکل ہے اور اس بارے میں آپ کو explicit حدیث ملے گی جہاں پہ صحابہ نے جسے سے پوچھا کیا پوچھا میں حدیث بتا رہا ہوں دولہ بن ابو عفا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فصالتو ہما تابعی کہتا ہے میں نے ان دونوں سے پوچھا دونوں صحابی سے پوچھا فَقُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ ذَرْعُنْ أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَرْعُنْ کیا جب یہ کرتے تھے transaction تو پاس میں وہ possession یا وہ چیز وہ product ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا قالا دونوں کہتے ہیں مَا كُنَّ نَسَأْلُهُمْ انْذَلِكَ مَا كُنَّ نَسَأْلُهُمْ انْذَلِكَ ہم اس بارے میں پوچھتے ہی نہیں تھے مطلب مطلب کون بتائے گا ہم اس بارے میں پوچھتے ہی نہیں تھے کس بارے میں possession کے بارے میں کہ تم میں پاس کپ کا deal کر رہے ہو تمہارے پاس possession ہے کے نہیں ہے پوچھتے ہی نہیں تھے وہ اس کا lookout ہے ہمارا lookout ہی نہیں ہے تو صحیح بات کیا ہے یہ transaction کا real benefit تب ہوگا جب اس کے اندر delayed delivery ہو تو delayed delivery کی یہ ایک گنجائش ہے اور اس کے اندر دونوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا plan ہے اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر time of delivery fix ہونی چاہیے کیونکہ تاکہ اس میں غرر نہ ہو کہ میں بعد میں دوں گا بعد میں دوں گا بعد میں کتنا ایک سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد کیا بعد میں اب اس کی وجہ سے یہ unclear condition ہو جائے گی اور unclear condition ہونے کی وجہ سے کل اس کے اندر جھگڑے کی بنیاد ہو سکتے ہیں رہے کیا ہے تم بار بار بعد میں بار میں بول رہا ہو تو اس طرح کا نہیں clear ہونا چاہیے کب دینے والے ہو time of delivery clear ہونی چاہیے اسی طرح price price fixed ہونا چاہیے کہ میں تمہیں 10% discount دوں گا نہیں 10% discount میں دوں گا نہیں چلے گا کیا price ہے کتنا price ہے وہ price بتاؤ کیوں کیونکہ کل اگر 10% discount تو دے رہا ہے سامنے والا لیکن خود prices بڑھا کر کے دے رہا ہے جو product تھا 50 کا اس کو کہہ رہا ہے 55 کا ہے اور 10% discount دوں گا اور کر کے 50 پر واپس لکھے آ رہا ہے تو ایسا ہونے کی گنجائش نہیں clearly defined ہو کہ کیا price ہے اسی طرح اس کی quantity اس کا description اس کی quality کیا ہے defined ہونا چاہیے clear ہونا چاہیے اور راسل مال راسل مال کیا ہے جو amount دینے والا ہے جو 4 لاکھ ہم نے مثال میں دیکھا 4 لاکھ روپے وہ اسے چاہیے کہ وہ advance میں پے کرے کیوں advance میں پے کرے میرے برادرز انسلام ایک رول یاد رکھیے اسلامی شریعہ کا ایک رول یہ ہے کہ کالی بل کالی یا دینین بی دینین کرزے کے بدلے میں کرزا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے اندر یہ transaction حرام ہے بالعجمع اتفاق کی وجہ سے کیا ہے یہ دینین بی دینین کیا ہے جیسے مثال دیتا ہوں اور یہ transaction یہاں پر apply ہوتا ہے لیکن یہ اور بھی بہت جگہوں پر apply ہوتا ہے اگر آپ یہ رول یاد رکھیں گے آپ کو کئی جگہوں پر اس کی application ملیں گے مثال کے طور پر ایک بھائی ہے جو آتے ہیں موبائل خریدنے کے لئے اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ موبائل میں خریدنا چاہتا ہوں یہ کتنے کا موبائل ہے تو بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ دس ہزار کا موبائل ہے ٹھیک ہے اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ خریدتا ہوں یہ میرا خرید لیا میں نے ٹھیک ہے تمہارا پیسے پیسے میں کل دوں گا پیسے کل دوں گے موبائل بھی میں کل دوں گا تمہارا موبائل لیکن تمہارا done اب یہاں پر کیا ہوا کہ پیسے بھی کرز ہیں آنا باقی کرز ہے جب done ہو گیا تو پیسے آنا باقی کرز اور موبائل بھی کرز ہیں کیونکہ ان کو موبائل ملا نہیں وہ بھی کرز ہے نا ان کا کرز میرے پاس پڑا ہے تو یہ transaction کے بارے میں سارے کے سارے علماء کا اتفاق ہے اجمع ہے کہ اگر دونوں طرف سے کرز ہیں کرز کے بدلے میں کرز ہیں دینین بھی دینین ہے کرزے کے بدلے میں کرزہ ہے یہ بولتے ہیں بالاتفاق حرام ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا کالی بالکالی کرزے کے بدلے میں کرزا یہ اور ایک اور روایت ہے دینین بھی دینین لیکن اس موضوع پر جتنی بھی حدیث ہیں سب کے سب ضعیف ہے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلے پر ساری حدیثیں ضعیف ہیں لیکن اجمع بھی دلیل ہے اجمع یعنی کے سارے کے سارے علماء کا اتفاق ہو جائے اگر کس مسئلے میں تو وہ خود بھی ایک دلیل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت گمراہی میں اتفاق پر نہیں آئی گی گمراہی میں اتفاق نہیں ہوگا جب اتفاق ہے مطلب گمراہی نہیں ہے مطلب وہ چیز غلط نہیں ہوگی تو جب اتفاق ہو گیا یہ خود بھی دلیل بنتی ہے جیسے مثال کے طور پر جو آپ نے مسئلہ بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اگر نجاست کی وجہ سے تین چیزیں بدل جاتی ہے پانی کی اس کا کلر اس کی سمیل یا اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے تو یہ بدلنے کے مطالق بھی علماء میں اجمع ہے سارے علماء میں اتفاق ہے سارے کے سارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت گمراہی میں اتفاق نہیں کرے گی لیکن اس کے مطالق بھی جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے تو یہ اتفاق کس وجہ سے ہے یہ اتفاق اجمع یہ جو دلیل ہے یہ بات صحیح ہے کیوں اجمع کی وجہ سے تو کالی بالکالی کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ کرزے کے بدلے میں کرزا اس کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے یہ دلیل ہے کیوں اجمع کی وجہ سے دلیل ہے اور یہ دلیل ایکسپٹڈ ہے شریعہ میں اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آتا ہے دکان میں کوئی شخص وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا اب اس کی دیکھی الگ الگ کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہے تو یہ کہا لے لے لو موبائل موبائل وہاں گیا پیسے یہ اگلی بار دیں گے کل دیں گے انہوں نکاح کل دیں گے اس میں کوئی پرابلم ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیوں دولوں طرف سے کرزا نہیں ہے ایک چیز کی ڈیلیوری ہو گئی ہے اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں حکمتیں ہوتی کچھ وزڈنز ہوتی ہے اس کے اندر کئی بار ایسے شک و شبوہا جھگڑے اور اس چیز کی بنیاد جو چیز بن سکتی ہے اس کو شریعت نے پہلے سے روک دیا ہے اب مان لیجئے سیچوئیشن ایسی ہے کہ جیسے موبائل ارے موبائل میں کچھ کام باقی ہے یہ کہہ رہا ہے پیسے لے لو ابھی دس ہزار روپے بھی لے لو اور میں کہوں ہاں موبائل میں کل دوں گا کل دوں گا کیونکہ اس کا کچھ بیک اپ وغیرہ لینا ہے وغیرہ اب یہاں کیا ہے کرزہ ایک طرف سے ہے کرزہ ایک طرف سے ہے تو ایکسپٹڈ ہے چاہے وہ پیسے آگئے موبائل ڈیلیوری باقی ہے چاہے وہ موبائل چلے گیا یہ چیز باقی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے تعلق سے دلیل موجود ہے اور اس طرح سے کام ہو سکتا ہے اب بے اس سلم میں اگر مان لو کہ اگر آدھا پیمنٹ دیا جائے آدھا پیمنٹ دیا جائے گوڈز تو بعد میں آنے والے ہیں تو گوڈز بعد میں آنے والے ہیں اس کے اندر کیا ہو جائے گا اس کے اندر یہ ہو جائے گا کہ پوزیشن بھی نہیں آیا اور وہ بھی آدھا کیا ہو گیا کرز ہو گیا آدھا کرز ہے تو جو آدھا حصہ کرز ہے اس میں کالی بلکالی ہو رہا ہے مطلب کرزے کے بدلے میں کرزہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے یہ ٹرانزیکشن کے اندر پورا پیمنٹ کمپلیٹ پہلے ساتھ میں دینا یہ اس کی کنڈیشن ہے یہ ایک لازم بات ہے مطلب کرزہ